اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ آئے ہوگے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب بتائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں لائف کیسے گزر رہی ہے تو ابھی جی میں کچن میں آئی ہوں اور صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتہ بنانے کے لیے اور یہ بھی جو ولاغ ہے یہ جب عمران خان کو ریسٹ کیا تھا تو یہ ان چھوٹیوں کا ولاغ ہے تو ایڈٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ گھر کے ساتھ آفیس بھی جانا ہوتا تو اس لیے منیج کرنا تھوڑا چینل کو مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے ساتھ اپنے ناشتے کی روٹین شیئر کرتی ہوں اور باقی سارے دن میں میں نے کیا 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 تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تو بس یہاں ور میں ناشتہ بنار تھی اپنا اور اپنے ہزبینڈ کے لیے ناشتہ ان کے لیے پراتھا اور انڈا بناوں گی اور اپنے لیے جو ہے وہ بریڈ ٹوست کروں گی توے کی اوپر ہی اور ساتھ انڈا لوں گی تو آپ سب بتائیں لائف کیسی گزری ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سیکنڈ سیچویشن بھی بات کرتی ہوں جو کہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں جو کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی کی ہے تو بس اللہ ہی ہے انہوں سب کو ہدایت دیں اور پاکستان کی آنے والی سیچویشن جو ہے وہ بھی کافی زیادہ خراب ہو سکتی ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے تو آپ سب بھی بس پاکستان کے حق میں دعا کریے گا اور انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گی کہ پاکستان کی اوپر اللہ تعالیٰ نیک حکمران مسلط کرے اور پاکستان کے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے تاکہ وہ کرپشن سے باز آئیں تو بس یہاں پر جی میرا ناشتہ بن چکا ہے پراتھا میں نے ریڈی کر لیا تو ایک پراتھا میں نے بنا لیا ہے اور جلدی سے میں دوسرا پراتھا بھی ریڈی کر لیتی ہوں ایک پراتھا میں اپنے ہزبنڈ کو دوں گی ہے دوسرا پراتھا جو ہے وہ میں نے اپنے ہزبنڈ کی بھتیجی کے لیے بنایا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور آپ لوگوں میں سے کسی نے کومنٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں تو ہماری فیملی بلکل چھوٹی سی ہے ایک میں میرے ہزبنڈ اور ان کی بھتیجی ہے جو کہ ان کے ساتھ پڑتی ہے تو بس ہم تین ہی لوگ ہیں اس لئے ہماری چھوٹی سی فیملی ہے اور ہمارے گھر میں اتنا کوئی گند بغیرہ بھی نہیں ہوتا تو اس لئے ہم صفائی جو ہے وہ ویکنڈ پہ کر لیتے ہیں بیچ میں ویک ڈیز میں بھی واپسی پہ آفیس سے آکے کبھی کبھی کر لیتی ہوں تو گھر صاف ہی ہوتا ہے دروازے بغیرہ سارا دن بند ہوتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے پراتھے بنا لیے تھے اور ساتھی ساتھ میں انڈا بنا رہی تھے اپنے ہزبنڈ کے لیے اور وہ اس طرح کا فرائی انڈا کھاتے ہیں بلکل پورا پکا ہوا اور بس میں سے اندر نمک ڈالوں گی اور مکس کر دوں گی اور بس تھوڑا سیسے ایسے کچھا پان دور کر کے انڈے کا اور پھر بس پلیٹ نو دار لوں گی بس جی یہاں پہ ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ہزبنڈ کو دیتی ہوں تاکہ وہ سکون سے بنا ناشتہ کریں اور پھر میں واپس آکے اپنے لیے ناشتہ بناتی ہوں اچھا جی وائس کے اندر جو آپ کو شور آ رہا ہوگا فین کا اس کو پلیز آپ لوگ اگنور کریے گا کیونکہ میں روم کے اندر تھی اور جو تھوڑی بہت وائس آور ہے وہ میں نے فین کے اندر کی ہے اور اب جو آپ کو وائس سننے کو مل رہی ہے وہ میں نے آفیس کے ٹیرس کی اوپر کی ہے کیونکہ اس کے بعد میں وائس آور نہیں کر سکی تھی پھر بیچ میں تھوڑا گیپ آ گیا تھا اور پھر جب میں آفیس آئی آفیس میں مجھے فری ٹائم ملا تو اب میں اس ویڈیو کی وائس آور کر رہی ہوں تو یہاں پر بس میں اپنے لیے ناشتہ پنار تھی اور اپنے لیے بھی میں نے سیمپل سا ایگ لے کے اور اس کے اندر نمک پیچے مکس کر کے اور اچھے سے آپ اس کو پھینڈ کے نا تاوے کی اوپر ڈال دیں گے تو بس یہ ہمارا سیمپل سا ناشتہ ہے ساتھ بریڈ بھی ہلکی سی فرائے کر لوں گی اچھے جی اسی ویڈیو میں آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی دوں گی جو کچھ لوگ جو ہیں وہ کومنٹس میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں ایک جو سوال بار پر روپیٹ ہوتا ہے کہ آپ اس چولے کو کیوں یوز کرتی ہیں سنگل برنر والا تو میں نے اس سوال کا جواب پہلے بھی کئی ویڈیوز میں دیا ہے تو ابھی پھر ایک بار دے دیتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر کا میٹر گیس کا نہیں لگا ہوا تو اس لیے میں نے یہ والا چولہ لیا ہوا ہے کیونکہ سلنڈر کی گیس یوز ہوتی ہے تو جو نیو چولہ ہے فائف برنر والا وہ میں نے لے کے رکھا ہوا ہے پر اس کو لگانے کا بھی میرا دل نہیں کرتا کیونکہ اس کے نا جٹ چینج کرانے پڑیں گے تو اس لیے پھر میں نے اس کو اسی طرح پیک چھوڑ دیا اور گھر کے یوز کے لیے پھر ہم یہ سنگل برنر والا چولہ لے کے آگئے تو یہ بھی کافی ہے بس ایک دو تین روٹیاں پکانی ہوتی ہیں اور سالن بنانا ہوتا تو یہ کافی ہو جاتا ہے تو اس لیے مجھے مشکل ابھی تک نہیں پیش آ رہی تو جب مشکل تھوڑی لگے گی تو پھر میں دوسرا چولہ لگا لوں گی دب تک انشاءاللہ گیس بھی لگ جائے گی اور پھر یہ گیس والی جو پرابلم ہے یہ بھی سالو ہو جائے گی تو بس یہاں پر ناشتہ بن چکا تھا اور میں بھی اپنا ناشتہ کمرے میں لے آئی تھی بس یہاں پر میں اور میرے ہزبنڈ ناشتہ کر رہے تھے اور ساتھ ویسی تھوڑی بہت بات چیت کر رہے تھے اور اس کے بعد تھوڑا ٹائم میں ایک دو گھنٹے میں نے ریسٹ کیا ریسٹ کر کے پھر مجھے مارٹ سے تھوڑی بہت گروسری کرنی تھی سامان وغیرہ ختم ہو گیا تھا تو ہم جا رہے تھے مارٹ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ میں بائک پر جا رہے تھیں مارٹ میں اور بس یہاں پر مارٹ میں پہنچ چکے تھے تو تھوڑا سا کلپ میں نے یہاں پر ریکارڈ کر لیا اور بس جلدی سے میں گروسری کرتی ہوں اور پھر آپ لوگ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتی ہوں کہ میں نے مارٹ سے کیا کیا لیا تو بس یہ گھر کے ضرورت کی چیزیں جو کہ سرف وغیرہ خوشک دودھ واش روم کلینر اور یہ میرچ وغیرہ اور یہ سیمپل سی ڈیلی یوز کی بس چیزیں تھوڑی بہت لینی تھی تو لے کے میں گھر آ چکی تھی اور گھر آ کے پھر میں نے سوچا کہ آج ریس ملائی کی ریسپے ٹرائے کرتی ہوں میں نے زندگی میں کبھی ریس ملائی بنائی نہیں ہے تو آج میں نے فرس ٹائم ریس ملائی بنائی تھی کسی کی ویڈیو دیکھ کے انٹرنیٹ سے ایک ریسپے دیکھی تھی لیکن یہ پہلی دفعہ ہی خراب ہو گی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال بن گیا بیچ میں ٹوٹ گئی ساری تو بس پھر میں نے سوچا کہ اب اس کا کیا کروں اور پھر آخر دماغ میں یہ ہی آیا کہ اس کی کھیر بنا لیتی ہوں یہ کھیر کا آئیڈیا بھی میں نے نوش کیچن روٹین جو چینل ہے ان کی بھی ریس ملائی خراب ہو گی تھی پھر انہوں نے کھیر بنا لی تھی تو یہ آئیڈیا میں نے وہاں سے لیا اور پھر میں نے بھی اس کی کھیر بنا لی اور کھیر جو ہے وہ ریس ملائی سے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی تو بس یہ تجربہ کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی اور شام بھی ہو چکی تھی پھر کھانا جو ہے شام کا وہ ہم جلدی کھا لیتے ہیں تقریباً سات بجے کیونکہ دس بجے تک سارے سو جاتے ہیں اور پھر آفیس جانا ہوتا ہے تو اس لئے ٹائم پر سو کے اور ٹائم پر اٹھتے ہیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا کھانے میں میں نے بنائی تھی چینے کی دال ساتھ میں سیلٹ کاٹ لیا تھا اور بس ہم اپنا لینچ انجوائے کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ جی بائے بائے